تو آداب نوزکار گوڈیننگ ساسیکال ایک بار پھر آپ تمام لوگ کا سواگت ہے کرائم تک کی کہانی کی اس اپیسوڈ میں امید ہے پوری فیملی اچھی ہوگی اپنا اور اپنوں کا خیال رکھ رہی ہوگی آج سیکنڈ ٹیسٹ میچ بہت انٹرسٹنگ اور آخر کار ہم جید گئے ون ون سے سریز برابر انگلینڈ جو کرکٹ کھیل رہی ہے واقعی وہ دھلکنیں بڑھانے والی ہیں بیس بول ٹیسٹ میں بھی تیزی سے لن بلانا اور سات وکٹ کے بعد پھر وکٹ ہی نہیں کر رہا تھا تو دھلکنیں بھی بڑھ رہی تھیں لیکن خیر میچ ختم ہوا ہے ایک سو چھے رون سے ہم لوگوں نے دوسرا ٹیسٹ میچ جیت لیا اب تیسرے ٹیسٹ میں کوہلی اور راہل ان سب کی واپسی بھی ہے تو امید ہے ٹیم اور مضبوط ہوگی راج کوٹ میں تیسرا ٹیسٹ اور دعا جائی ہے کہ اب بس اس ٹیس کو جیتا جائے تاکہ ورلڈ ٹیسٹ چیمپینشپ میں ہماری پوزیشن صحیح رہے تو وہے پلیڈ انڈیا اب کرکٹ کے بعد آتے ہیں آج کی کہانی کے اوپر کہتے ہیں کہ زندگی اور موت اوپر والے کے ہاتھ میں ہیں لیکن کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ سازش کے تحت کوئی سامنے والے کو مارنا چاہتا ہے موت کے تمام الگ الگ طریقے استعمال کرتا ہے لیکن کمال دیکھیں کہ وہ ہر بار اس موت کو مات دے کر زندہ رہتا ہے نہ صرف زندہ رہتا بلکہ اگلے روز پھر اسی جگہ پہنچتا ہے گوڈ مارننگ بولتا ہے مسکراتا ہے اور پھر اپنے کام پر لگ جاتا ہے کہانی امریکہ کی ہے امریکہ کے نیورک شہر کی بات 1920 کی ہے 1920 تب امریکہ میں شراب پہ پابندی لگا دی گئی تھی اور وہاں پہ الکوہل اس وقت مل نہیں سکتا تھا ساری دکانیں بند بار بند کچھ وجہ رہی ہوں گی تو اپنے دیش میں بھی ایسے ہیں جیسے ابھی بھی کئی راجے ہیں گجرات تو ہی ہے بیہار بھی ہے ایک زبانے میں ہریانہ بھی تھا تو جن جن راجیوں میں شراب بندی ہے وہاں پہ پھر سمگلنگ شروع ہو جاتی ہے لوگ چپ چاپ سے خریدتے ہیں یا پھر دیسی شراب بناتے ہیں وہ زہریلی شراب سے کئی لوگ کی موت بھی ہوتی ہے تو امریکہ میں بھی یہ تھا جو پینے والے تھے بچارے سب پریشان لیکن پھر لوگوں کا پریشر بھی ایکنومی بھی اس سے ڈرمڈول ہو رہی تھی یہ بھی شراب سے ریوینیو بہت آتا ہے تو لگ بھگ دس بارہ سال کے بعد امریکہ نے نائنٹین تھرٹی ٹو یا تھرٹی میں شراب بندی ہٹا دی اور پھر سے سارا جو بار ہیں وہ گلزار ہو اٹھے پینے والوں کی چاندی ہو گئی اب اپنا سب پی رہے ہیں لیکن امریکہ میں مندی چل رہی تھی اس مندی کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کی نوکری چلی گئی روزگار پہ بھی اثر پڑا اسی میں سے ایک شخص تھا جس کا نام تھا مائک ملائ مائک ملائ ایک آئرش مین تھا جو نیوک میں رہا کرتا تھا وہ ایک فائر برگٹ ڈپارٹمنٹ میں کام کیا کرتا تھا لیکن پھر مندی کی وجہ سے بہت ساری چھٹنی ہوئی تو اس کی بھی چھٹنی ہو گئی وہ بے روزگار ہو گیا بے روزگار ہو گیا زندگی میں اور بھی بہت ساری چیزیں تھیں اب اس نے میخانے کا رخ کیا اور شراب پینا شروع کر دیا اور بے انتہا شراب پی تھا صبح سے شام تک اچھا خاصا ہے لیکن فٹ بھی رہتا اس بار کا جو مالک ہے اس کا نام تھا ٹونی ٹونی پانچ بھائی تھے بار چلاتے تھے شراب بندی کے بعد ان کے بار کا دھندہ اچھا خاصا چل رہا تھا لیکن بھائیوں کو اور بھی پیسے کمانے تھے بھائی تھوڑے بری صحبت میں بھی تھے اس دران میں ہوا یہ کہ ان کے بھائیوں نے ایک سازش رچی اس وقت بہت سارے کرائم بڑھ گیا تھے انہوں نے ایک مہلہ کا انشورنس کر آیا اور اس مہلہ کا انشورنس اس وقت قریب دھائیزو ہزار ڈالر نائنٹین ٹھٹی ٹو کی بات بتا رہا ہوں آپ دھائیزار ڈالر بہت تھا تو کرایا اس کے بعد اس مہلہ کو شراب نے کچھ ملا کر پلایا مہلہ کی موت ہو گئی اس کا نومینی خود بنے تھے پھر ڈاکٹر انشورنس ایجنٹ ان سب کو ملی بھگت ان کو بھی کچھ پیسے دیے اور وہ پھر انشورنس کے سارے پیسے آئے اسے ان سارے بھائیوں نے خوب عیش کی بات آئی گئی ہو گئی اب ادھر مندی چل رہی تھی ابھی بھی باہر تو کھل چکا تھا اب بھائیوں کو نت لگی تھی کہ ایک کا تو انشورنس کر کے پیسے لے لیا اب دوسرا شکار ڈونڈتے ہیں کیونکہ انشورنس ایجنٹ بھی ان کے ساتھ تھا پولیس والے بھی ملے ہوئے تھے تب ہی انہوں نے 1932 کے انڈ میں اب یہ ایک اور انشورنس کرایا اور یہ انشورنس انہوں نے کرایا ایک شخص کے نام پر ایک ایسے شخص کے نام پر جس کا کوئی وجود ہی نہیں تھا لیکن اس کا نام تھا مائک ملائے انہوں نے اس کا نکنیم ملائے اس میں رکھا اور یہ تک کے پنے میں تھا ایسے ہی بٹ انہوں نے کر دیا اس لیڈی کی طرح اور نومینی خود بن گئے اب نومینی بننے کے بعد ان کو یہ تھا کہ کرتو دیا ایک میل کا اور وہ بندہ کون ہے جس کے دھونوں اور اس کو مردہ قرار دوں کیونکہ ملی بگت انشورنس ایجنٹ سے آپ کے پولیس سے تو کوئی مشکل تھا آنے نہیں تھی تو ابھی تلاش کرنے لگے کوئی ایسا شخص ملے جس کو مارے بھی اور مردہ کا شک بھی نہ ہو ادھر ادھر دھونڈتے رہے پھر شام کو آتے اپنے بار میں ہی بھائی کے سب بیٹھ جاتے پیتے اس ادھر بھون میں آنے جانے کے دولان انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص ہے جو ڈیلی شام کو بار میں آتا ہے اور سب سے لیٹ تک پیتا اور بے انتہا پیتا ہے اس کا دیکھلے دن جیسی بار کھلتا ہے وہ پھر good morning gentleman کر کے مسکراتا ہوا بار کے اندر لاخل ہوتا اور پھر پینے لگتا ہے تو انہوں نے اس کے بارے میں پتہ کرنا شروع کیا پیچھا بھی کیا فالو کیا تو پتہ چلا کہ یہ بے گھر ہے homeless ہے اور آج کل کچھ کام کرتا نہیں ہے پہلے فائر برگڑ میں ہوا کرتا تھا اور اب اس کو شراب پینے کی لئے تھے تو یہ شراب پیتا ہے اس کے لوگوں سے پیسے بھی مانگتا ہے اور جتنے ہوتے ہیں آنکر پینا شروع کر دیتا ہے اچھانکہ انہوں نے لگا کہ یہ شخص بہترین ہے جس کو ہم insurance کے نام پر مار سکتے ہیں اور پیسے کما سکتے ہیں اب انہوں نے target کیا وہ جیسی آیا تو بار میں اس سے دوستی شروع کی ایک دو دن دوستی پھر یہ کہا کہ آپ ہماری طرف سے پیو اس کو بھی خوشی خوشی اس نے پینا شروع کر دیا اب اچانک ان کو لگا کہ یہ شخص ہے اس کو دیسی اور یہ ساری چیزیں جو بھی ان کا تھا شراب بنانے کا وہ بھی تھا فرضی ٹائپ کا تو انہوں نے اس کو پلا پلا کے مار دیں گے اور اپنے آپ شراب پی پی کے مر جائے گا تو insurance کے پیسے لے لیں گے ادھر insurance agent بھی تیار ہے پولیس والی بھی تیار بیٹھے ہوئے کچھ پیسوں کے لیے اس بار اس نے ساڑھے تین ہزار 3500$ کا insurance کرایا تھا اب وہ بندہ آئے بار میں اور ڈیلی صبح بیٹھے ان لوگوں سے بات کرے پھر یہ کہیں کہ سنو تم سے اب دوستی ہو گئی ہے تم سے محبت ہے اس بار میں تمہارے لئے اب شراب فری ہے تم جتنا پیو بل میں دوں گا اب iron mic کو کیا چاہیے یا میک ملوئی جس کو کہتے ہیں تو mic بڑا خوش وہ آئے اور یہ لوگ جانبوچ کے اسے خوب شراب پیلا اتنا کی بس وہ باہر نکلے اور گر جائے انہیں لگا کہ یہ اتنی طرح کی اس شراب میں بھی پتہ نہیں کیا 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 کیمیکل ملاوا ہے یہ مر جائے گا انہوں نے 10-15-20 دن تک اس کو اندھا دھن شراب پلائی اور پھر اس کا انتظار کرتے تھے کہ یہ آج گھر جائے گا جہاں پہ بھی سوئے گا فٹ پات پہ اس کے بعد یہ اٹھے گا اور مر چکا ہوگا تو رات کو شراب پلاتے ویدہ کرتے پھر اس کے بعد جہاں وہ کہیں اپنا ہوملیس تھا کسی بھی ٹھکانے پہ سو جاتا سوہ جاتے کہ شاید اب مر چکا ہے نفس ٹھولتے وہ اچانک کھڑا ہو جاتا گوڈ مارننگ بولتا انہوں نے اور شراب پلانے شروع کر دی اب اس کے بعد ہی لگتا کہ مر جائے ایک دو بار وہ گئے جہاں پہ وہ رہتا وہ دکھائی نہیں دیا انہوں کا چلوہ آس تو مر گیا ہوگا لیکن اگلے دن پھر صبح ہو اور وہ گوڈ مارننگ موسکراتا ہوا چہرہ مائک پھر بار میں اب انہیں لگا کہ اتنی شراب پلا چکا ہے اتنے خرچے ہو چکا ہے یہ تو مر ہی نہیں رہا ہے اتنے میں تو قیام آدمی اب تک مر چکا ہوتا ہے انہوں نے کہا یہ ایسے مرے گا نہیں اب اس کے لئے کچھ دوسرا طریقہ ڈھولنا پڑے گا اب انہوں نے کہا اس کی شراب میں دھیرے دھیرے کچھ کیمیکل پوائزن اس طائب کی چیزیں ملاتے ہیں انہوں نے انٹی فریز نام کا ایک کمیکل جو ہے اب اس کی شراب میں ملا کر اسے پلانا شروع کر دیا اور یہ تیہ ہو گیا کہ دو سے تین دن پیئے گا اس کے بعد مر جائے گا انہوں نے دو تین دن میں انٹی فریز کے خوب سارے ڈھوز ڈالے شراب میں اور پلایا اور یہ امید تھے کہ اب تین دن میں مر جائے گا وہ چوتھے دن پھر پہنچ جائے مسکراتا ہوا گوڈ مارننگ اب انہوں نے کہا یہ بندہ ہے کیا ہے انہوں نے کہا یہ والا کام نہیں کر رہا اس کے اوپر کیمیکل اب اس کو انہوں نے بدل کر تارکولین یہ شراب میں ملا کر پلانا شروع کر دیا تارکولین آپ لوگ سمجھتے ہیں انہیں وہ جو پینٹ وینٹ میں ڈالا جاتا ہے گھروں میں جب رنگائی پتائی ہوتی ہے اب تارکولین کی اچھی خاصی مقدار ماترہ وہ شراب میں ڈال کر اس کا ہے کہ اب تو یہ اس کا پیٹ ویٹ لیور ویور سب گیا اور یہ ختم آندہ دھن پلا رہے ہیں چلا جائے اب ان کو رات کو سکن کہ اب مرے گا انشورنس کے پیسے آئیں گے وہ بندہ اگلے دن پھر مسکراتا ہوا باہر کے اندر گوڈ مارنگ اب یہ ٹھڑ گئی کہ یہ معاملہ کیا ہے پھر انہوں نے کہا کہ اب تارکولین سے بھی نہیں مرے گا تو انہوں نے میتھانول نام کا ایک اور کیمیکل اب انہوں نے کہا اس کو ٹرائی کرتے ہیں اس سے تو پکا مرے گا اب انہوں نے شراب کے اندر اچھا شراب بھی یہ نہیں کہ ایک دو پیک پوری کی پوری بوٹل پر بوٹل پلا رہے ہیں اس بوٹل میں یہ سارے کیمیکل ملا رہے ہیں اب انہوں نے تیسرا ملایا میتھانول اس کو بھی خوب پلایا ملا ملا کر پر کیا مجال جو مائک مر جائے وہ پھر اگلی دن آ جائے گوڈ مارنگ اور مسکراتا ہوا چہرہ اب یہ سب کھیج رہے ہیں بری طرح کہ ارے ایک تو اپنے دنوں سے اس کو شراب پلا رہا ہوں فری کا یہ ساری چیزیں دے رہا ہوں پر یہ آدمی مرنے کا نام نہیں لے رہا ہے کیا کریں اب اس کے بعد انہوں نے ایک اور کیمیکل تھا اس کیمیکل میں یہ تھا کہ تھوڑا اس سے آدمی کو پکا مرنے کی گارنٹی ہے بچہ اس کو شراب میں ملانے سے پرابلم یہ تھا کہ شراب میں ملا کے دیں گے تو اس کا کلر بدل جائے گا اور کچھ اس میں اسمیل آئے گی تو یہ ہوا ہے کہ چلو اس کو پلاتے بہت ہوں آج کھلاتے نہیں ہیں ایک دن اس کو سینڈوچ میں وہ ڈال کر وہ ساری چیزیں ہیں اور انہوں نے اس کو دے ریا کہ یہ کھاؤ کھایا اب یہ سب دیکھ رہے ہیں کہ پہلے کے بعد کہیں سو شک نہ ہو جائے اور جب نشے میں تھا تب کھلایا اس کا لگا کہ آج تو مرے گا پورا سینڈوچ کھا گیا اب انہوں نے اس کو دیکھ رہے ہیں کہ کچھ ہو 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 تھوڑی دن کے بعد وہ پھر اب انہیں لگا کہ آج رات تو یہ پکا مرے گا کل ادھر آئے گا نہیں اگلے دن پھر مسکراتا ہوا گوڈ مارننگ کہتا ہوا اوبار کے اندر چھے سات طریقے انہوں نے اپنا لی اب تک انہوں نے کہا کہ اب یہ مر نہیں رہا ہے اس کا کچھ کرنا پڑے گا ایک روز پھر انہوں نے کہا کہ اب شرط شراب پلانے اور کیمیکل اور یہ تھوٹی چھوٹی زہر دینے کا کوئی مطلب نہیں ہے اس کو دوسری طرح سے مانتے ہیں دگری ٹیمپریچر تھا ایک رات انہوں نے بلایا اور اس کو خوب پلائی اور اتنی پلائی کی اس دن جبرن کیے ہوش کھو دے اور اس نے ہوش کھو دیا اس کے بعد اس کو لوگ اٹھاتے ہیں اٹھا کے لے جا کر نیوارک ایک سنسان سڑک پر اپنے باہر کے قریب چونکہ وہ ہوملس تھا سڑک پر ڈال دیتے ہیں آپ سوچئے مائنس ٹیسکس دگری ٹیمپریچر اس کے سارے کپڑے اتار لیتے ہیں اس کے بعد وہ جو تھنڈا تھنڈا پانی ہوتا وہ لاکر کئی بالٹی اس کے پورے بدن پر سڑک پر لیتا ہوا ایک بندہ مائنس ٹیسکس دگری ٹیمپریچر ہے کھلے آسمان کے نیچے کوئی کپڑا نہیں برفیلی ایک طرح سے زمین اور اس کے پر برفیلہ پانی اور وہ اس کو تھوب ڈالا تب تک کہ اب تو یہ مرے گا اور یہ ڈال وال کے سب لوٹ آئے اب اگلے دن انہیں لگا کہ کہیں سے کوئی خبر آئے گی کہ ایک سڑک پر بندہ تھا مر گیا ٹھنڈ میں اسے کڑ کر یہ وہ بڑ کوئی خبر نہیں آئے اب یہ اس جگہ پہنچے جب جگہ پہنچے تو دیکھا کہ وہاں پر کوئی ہے ہی نہیں انہیں لگا ہوگا کہ میرے سپیلٹی والے یا کوئی چھوڑ لاس اٹھا کر لے گئے ہوں گے شام ہو گئی وہ بندہ آیا نہیں مائک اب یہ پہلی بار سب خوش پارٹی کر رہے ہیں اگلے دن بھی وہ نہیں آئے پھر پارٹی کر رہے ہیں اب یہ تھا لیکن کہ انشورنس کے پیسے لینے تو باڈی تو کہیں سے کہیں دکھانی پڑے گی ورنہ اگر یہ کیسے صافت کرو گئے کہ وہ مر گیا اب انہیں ٹینشن شروع اب یہ اس ادھیڑ بند میں تھے کہ اس کی باڈی کا کیا کریں کہ تبھی چوتھے دن اچانک بار کا دروازہ کھلتا اور پھر مسکراتا ہوئے چہرے کے ساتھ مائک اندر اور گوڈ مارننگ کہتا ہے اور یہ سارے ان لوگوں کی ہوا خراب وہ بیٹھ جاتا ہے پھر مجبوری ہے پیسے دعو پرنے ان کے لینے ہیں اس کی موت سے پھر اس کو پلانا شروع کرتے ہیں لیکن اب غصے میں تھے یہ پانچوں کیا اتنی ساری چیزیں کر چکا یہ بندہ مرنے کو تیار نہیں ہو رہا ہے کیا کریں یہ ہوا کہ اب بہت ہو گیا بہت پیسے خرچ ہو گیا اب فائنل کچھ کرتے ہیں تو انہوں نے ایک پلان منایا اور وہ یہ کہ اب اس کو خوب پلائیں گے اور لے جا کر سڑک پر کھڑی کر دیں گے اور ہم میں سے کوئی ایک بندہ آئے گا اور تیز رفتار موٹر کار سے اس کو ٹکر مارے گا اور یہ مر جائے گا روڈ ایکشن کا کیس ہوا یہی خوب پلائیا لے جا کر اس کو بیٹ سڑک کے پاس بٹھا دیا ادھا سے ایک گاڑی آئی گاڑی نے ٹکر ماری گاڑی چلی گئی اس کے لئے لوگ سب نکل لئے اب اگلے دن سے مائک کانا بند دوسرا تیسرا چوتھا دن بند تین ہفتے گزر گئے مائک نہیں آیا اب یہ سب خوش کہ مائک مر گیا لیکن وہ پولیس سے پوچھ رہے ہیں ایکسیڈنٹل ڈپارٹمنٹ سے پوچھ رہے ہیں اگباروں میں دیکھ رہے ہیں کہیں مائک کی موت کی خبر ہی نہیں ہے انہوں کا چکر گیا ہے روڈ ایکشن میں مارا گیا خود اپنے لوگوں نے ٹکر ماری اس بار تو ٹھیک ٹھاک اور بوڈی کی کوئی خبر ہی نہیں آ رہی انہوں نے اپنے اپنے لیول پر سارے دپارٹمنٹ میں پوچھ لیا کوئی بوڈی ہی نہیں ملی اب پریشان تین ویگ گزر گئے تین ہفتے کے بعد ایک روز اچانک پھر بار کا دروازہ کھلا مسکراتا ہوا چہرہ مائک ہلو بولتا ہوا اندر دا گئی اب وطب صبر کی حد پار ہو چکی تھی انہوں نے کہا یار اس کو پانچھے طرح کا پوائزن دے چکا کیمکل دے چکا اس کو مائنس ٹونٹی سکس ڈگری ٹیمپریچر میں پوری رات سڑک پر ننگا لیٹا کر اس کے اوپر برفیلے پانی ڈال چکا اس کو موٹرکار سے ٹکر مار دی یہ بندہ ہے کیا کس چیز کا بنا ہے کس مٹی کا بنا ہے انہوں کا یہ نہیں ایسے نہیں مرے گا بوس اب تو اس کو پکا ہے کہ مارنے کا فل پروف کو انتظام کرنا پڑے گا اسی کے بعد انہوں نے ٹونٹی سیکنڈ فیب نائنٹین ٹھٹی تھری بائیس فروری انیس سو تیتیس کو کہا کہ اب یہ سب طریقے سے نہیں سیدھے سیدھے اب اس کا مرد کرنا ہوگا اس کے بعد مائک کو اپنے بار میں بلائیا خوب پلائیا اور اسی بار کے اوپر ایک کمرہ تھا اس کمرے میں اس کو لے گئے اس کمرے میں انہوں نے ایک سلنڈر رکھاوا تھا جس میں گیس ویس تھے کارون مولوکسائٹ وہ پائپ سیدھے اس کے موں میں ڈالا تب تک پائپ کو آن رکھا جب تک کہ اس نے دم نہیں توڑ دیا اس کے بعد لاش اٹھا کر فٹ پاک پہ رکھ دیا اس دن بیس منٹ میں سچ مچ مائک کی موت ہو گئی یہ نوی بار اٹم تھا آٹھ بار وہ اب تک بچ چکا تھا نائنٹ اٹم میں آخر کار مائک کی موت ہو گئی موت ہو گئی لاش پڑی ہوئی تھی پولیس آئی ڈاکٹر اور پولیس سے پہلے ہی سیٹنگ تھی ڈاکٹر نے لکھ دیا کہ یہ اس کی شراب پینے اور اس کی وجہ سے اور نیمونیا تھا کیونکہ بیچ میں یہ بھیگا بھی تھا تو یہ ایک طرح کہ نیمونیا اور اس وجہ سے اس کی ڈیتھ ہوئی ہے اور اس کے بعد لے جا کے اس کو کون ہے تو ان دوستوں نے جا کے دفنہ دیا قابلستان میں ادھر پولیس نے بھی اپنی ریپورٹ دی دی نوربل اب یہ سارے خوش اس کے بعد یہ لوگ اس موت کا سیٹیفیکٹ لے کر انشورنس اجنڈ کے پاس ہی پہنچ گئے انشورنس اجنڈ بھی ملا ہوا تھا ساری چیزیں کلیر ہو گئیں اب ساڑھے تین ہزار ڈالر کھاتے میں آ گیا کیونکہ نو میری یہی تھے اب اس پیسے سے سارے بھائی 3500 ڈالر 1933 میں ایک بڑا ایمانٹ قریب پتیاز ساٹھ لاکھ روپے تو ہوں گے شاید تو مطلب کرنسی کی حساب سے اگر دیکھیں تو تو پیسے آ گئے سب کچھ ٹھیک آخر کار وہ مر چکا اور ابھی تک کسی کو کچھ کہانی معلوم نہیں تھوڑا وقت بیتا وقت بیتنے کے بعد اچانک کیسے قسمت پلٹتی اور کیسے کیا ہوتا ہے کہ 1933 22 فروری کو ڈیتھ ہوئی تھی اس کے بعد سارے پیسے لگ بگ 33 تک ان لوگوں نے اڑا دیئے اب 34 آ گیا 34 آنے پر شروعات میں ہی جنوری کا مہینہ ان پیسوں میں سے آپس میں ہی ان لوگوں نے کچھ گھپلے کیوں گے آپس میں لڑ پڑے آپس میں جب لڑ پڑے تو لڑائی کی دوران کسی ایک دوسرے کے اوپر ہاتھا پائی ہو گئی اس میں ٹونی بھی تھا جو بار کا مالک تھا باقی اس کے بھائی تھے تو اسی دوران میں اس لڑائی کی دوران میں بار میں بیٹھا ایک کوئی شخص تھا وہ کچھ کہہ رہا تھا یہ لوگ اس پہ ٹوٹ پڑے اور غلطی سے اس کی جان چلی گئی وہ مر گیا ہم مرڈر گیز بن گیا پولیس آئی پولیس نے ان سب کو اٹھایا پوچھتاچ کی ٹونی کو بھی اٹھایا اور جب ٹونی جب پوچھتاچ کی تو پولیس انسیگیشن نے پتا چلا کہ اس ساری رڑائی کی جڑ ایک انشورنس کا پیسہ تھا جو ان لوگوں کو ملا تھا اور اس کے بعد اسی میں جھگڑا ہو رہا تھا جس میں ایک خاموں کا دوسرا آدمی مارا گیا اب پولیس نے اس پہلو سے جان چکی کہ کون سا انشورنس کیسا انشورنس جس کے لئے کوئی جھگڑ رہے تھے تو جب انشورنس کی انویسٹیگیشن شروع کی تو پتا چلا کہ مائک میک لاؤ ایک آئرش مین جو یہاں پر تھا اور اس کی ڈیتھ ہوتی اس کا نومینین میں سے ایک تھا تو نے کہا اے اس کا تو کوئی فیملی ممبر نہیں کچھ نہیں یہ کیسے بنا ٹونی اینڈ اس کے بھائی اب پولیس نے انویسٹیگیشن کرنے کے ساتھ اس کی ڈیتھ سرٹیفیکٹ نکالی قبر سے اس کی لاش نکلوائی گئی دوبارہ پوسٹ موٹم ہوا جب دوبارہ پوسٹ موٹم ہوا تو پتا چلا کہ اس کو موت نیچرل نہیں تھی کاربن مونو ایکسائٹ کے ذریعے اس کے پھے پڑے اور باقی چیزوں میں تو موت ویسے ہوئی تو پوسٹ موٹم ریپورٹ اس کے بعد انشورنس ایجنٹ سے پوچھتا چھوئی کہ بھائی یہ کون اور اس کا نہ ریلیٹیو نہ کوئی جاننے والا نہ پڑو سی تو جب ساری پوچھتا چھوئی تو اس کے بعد ان میں سے ایک جو ہے وہ ٹوٹ گیا اور اس نے کہا کہ سرکاری گواہ بننے کو تیار ہو گیا اس نے کہا کہ میں آپ کو سچ بتاتا ہوں پھر اس نے سچ بتایا کہ کیسے ہم لوگوں نے مل کر چونکہ ہی اس کا کوئی گھر بار کوئی شدار تھا نہیں تو اس کے نام پہ ایک انشورنس کھلایا اور پھر ہم نے اس کو آٹھ بار مارنے کی کوشش کی نوی بار میں جا کر یہ کہیں مرا تو اسی کے پیسے تھے اب جب یہ ساری سچائی سامنے آئی تو وہ پرانی مہیلہ جو تھی جس کے نام پہ ان انشورنس کیا اس کا بھی کیس کھلا عدالت میں مقدمہ چلا اور اس مقدمی کے بعد سیونتھ جون نائنٹین تھٹی فور کو پانچ میں سے ایک چونکہ سرکاری گواہ بن گیا تھا اس کو جیل کی سزا ہو گئی باقی چار کو سزاہ موت دی گئی اور اس وقت سزاہ موت نیویورک میں بجلی کی کرسی پر الیکٹرک اس کے ذریعے آپ کو موت دی جاتی تھی تو سیونتھ جون نائنٹین تھٹی فور کو تین لوگوں کو ایک ساتھ بجلی کی کرسی پر بٹھایا گیا جھٹکے دیئے گیا اور وہ مارے گئے اور ففتھ جولائی نائنٹین تھٹی فور کو ایک کو اس کرسی پر بٹھایا گیا تو چار لوگوں کو ڈیتھ پینلٹی انہوں نے سزاہ موت دی گئی ایک کو جیل پہنچائے گیا اس کے بعد جب یہ کہانی اب سامنے آئی میڈیا میں تو اس کہانی کے سامنے آنے کے بعد مائک میلوئے کو مارنے کے کیا کیا طریقے آئے ڈیٹیل میں پبلش ہونا شروع ہوا تب اس کے بہت سارے نام دیئے گئے اور آج بھی یہ کہانی وہاں میں لوگ یاد رکھتے ہیں ایک دیا گیا اس کا نام آئیرن مائک کیونکہ پتہ نہیں اس کا کیسا پیٹ تھا یہ وہ تا پورا سٹیل کا تھا اس کے اوپر پوائزن کام کر رہا ہے اس کے اوپر گاڑی سے ہٹ کرنا کام کر رہا ہے اس کے اوپر مائنس چھبیس ڈگری میں برفیلے پانی ڈال دو سڑک پہ لیٹا ہوا کچھ نہیں ہو رہا ایک دیا گیا تھا ریسپیوٹین اپ ڈا برونز ایک نام دیا گیا تھا مائک ڈا ڈیوریبل مائک ہے ڈیوریبل کچھ ہو گا ہی نہیں تو جس نے موت کو آٹھ بھار دھوکہ دیا تو یہ تھی وہ کہانی نیو یورک کی اور اسی لئے جیسا شروع میں کہا تھا کہ کئی بار قسمت بھی ایسا ہوتا اور اوپر بچانے کے لئے بیٹھا ہوا ہے تو وہ بچاتا رہتا ہے لیکن شاید دنیا میں ایسا کوئی دوسری مثال نہیں ہوگی جہاں ایک انشورنس کے پیسے کے لئے پانچ لوگ ایک سازش بنتے ہیں اور ایک شخص کو لگاتار مار رہے ہیں پر وہ سامنے والا ہے کہ مر ہی میرا تو یہ تھی آج کی کہانی اب کہانی ختم کروں اس سے پہرے وہی اپنا سلسلہ آج افشانور ان کا بڑے ہے تو اپنے بڑے افشان اور یہ محمد کلام اللہ صدیقی ان کی بیٹیاں ہیں ساتھی انوبرات جینا ان کا بھی آج جنم دین ہے تو ہپی بڑے انوبرات اور یہ اکشہ جینا جی کے بیٹے ہیں شیعہ راج یادب ان کا بھی آج جنم دین ہے تو ہپی بڑے شیعہ اور یہ سویتا اور پنٹو راج یادب کی بیٹیاں ہیں چھپنا بیہار سے ساتھی مرشد خان ان کا بھی آج جنم دین ہے تو ہپی بڑے مرشد اور یہ محمد رفان میں بھیجا ہے روشن ان کا جنم دن کل تھا ساتھی ریتیش جائسوال ان کا بھی کل تھا تو اور یہ بھیجا ہے شکل نے ان کے ہزبن ہے ریتیش راج کمار کشب ان کا بھی جنم دن ہے تو راج کمار کشب یہ کاشامبی سے ہیں ساتھی آج پوجا کور اور گرپت سنگھ ان دونوں کی میرے جنورسیری آپ دونوں کو بہت 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 دیپالی اور درگیش پرکاش بھاگ ان دونوں کی میرے جنورسیری آپ دونوں کو ہی بدھائی بھیجا روپیشن ہے امیت مہتا تھانکی سو مچ آپ کا راج روڑا آپ کا بھی شکریہ اس کلابہ دیپک دوبے تھانکی سو مچ چراغ شہات یو ایس سے ہیں اور بہت سارے لوگوں نے چراغ کے ساتھ ساتھ امیت چودری کل کی جو فالو اپ کی کہانی تو اس پر لکھا تھا انوج بھارتی اور انوج بھارتی نے لکھا کرائم تک فیملی میں نے کہ کل کے فالو اپ میں ڈاکٹر نے میڈیکل سرٹیفیکٹ بھی غلط دیا بہت اچھا لگ ہے مجھے ارود نے کہا کہ میں بھی فیچر ڈاکٹر ہوں ڈاکٹر بننے جا رہا ہوں میں کبھی ایسے غلط میڈیکل سرٹیفیکٹ نہیں بناؤں گا ایسی لوگوں کو دیش کی ضرورت ہے ایسی لوگوں کی مکیش انوالا ایک کہانی کی فرمائش کی اس کے علاوہ سندیپ سپلکہ تھانکی سو مچ تو آج کہانی میں اتنے ہی اب آپ سے ملاقات ہوگی کل رات نو بجی کسی نہیں کہانی کے ساتھ تب تک اپنا اور اپنوں کا خیال رکھے گا تھانکی بری مچ